یہ رہے قاضی فائض عیسیٰ صاحب کے صاف اور شفاف الیکشن رانہ ناصر مشتاق صاحب وہاں پر پہنچے تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے یہ الیکشن بھی وڑ جائے گا ریاست ماہوں نے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن کردار اس کا ڈائن جیسا ہے کل رات سے دوبارہ عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی بن چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں سیاست کے میدان میں بہت سی حل چل ہے لیکن اس وقت سیاستدان خاص طور پر میاں محمد نواز شریف جن کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار کے راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ آتے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے طاقت کے استعمال پر یقین رکھا ہے انہوں نے ہمیشہ سے یا مخالف کو خریدنے اور یا پھر مروانے کے اوپر ہی بلیو رکھا ہے ہمیشہ سے اسی طرح کی سیاست میاں صاحب کرتے آئیں اب جب پورے ملک میں الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے تو ایسے وقت میں امیدواروں سے کاغذت نامزدگی چھین کر بھاگنے کا سلسلہ ہو یا ان کے گھروں پر ریڈ کروا کر ان پر پریشر ڈالنے کا سلسلہ ہو یا ان کے گرنٹرز کو اٹھانے کا فیصلہ ہو یہ میاں صاحب بڑے آرام سے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر اکامات صادر فرما رہے ہیں اور پاکستان کے سارے کے سارے ادارے وہ اس پر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنا رہے ہیں لیکن یہ تماشا کب تک چلے گا یعنی آج ہی کر ہم بات کریں تو بھی سینٹلی ہمارے پاس خبر آئی کہ حماد ادر صاحب کاغذت نامزدگی جمع کروانے گئے تو وہاں پر جو آرو صاحب تھے غنام مصطفیٰ ڈوکر صاحب جب وکلا پولیس کے ساتھ تسالم کرنے کے بعد وہاں پر پہنچے تو ڈوکر صاحب کہتے ہیں جب مجھے اوپر سے حکم ہے کہ میں حماد ادر صاحب کے کاغذات وصول ہی نہیں کر سکتا یہ رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے صاف اور شفاف الیکشن انہیں جب بتایا گیا تھا کہ بیورو کے رسے لوگ نہ لیں تو انہوں نے پاکستاندری کے انصاف پر روب جھڑتے ہوئے احکامات سادر کر دیئے کہ نہیں جو لوگ ہیں یہی الیکشن کروائیں گے یعنی قاضی فائز صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے انہوں نے کہا تھا کہ آر فروری کو الیکشن ہوں گے تو آپ کے سامنے صورتحال ایسی طرح مونس الائی صاحب کے جو وکیل ہیں رانہ ناصر مشتاق صاحب وہاں پر پہنچے تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا اس کے بعد گجرات کے جو بار کانسل کے وکالہ تھے انہوں نے اتجاج کیا اور روڈ کے اوپر آ کر ٹائر وغیرہ جلائے اتجاجی کارڈ کروایا کہ یہ وکالہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے ابھی تھوڑے پہلے ہم نے ریپورٹ دیکھی کہ لاہور بار کے صدر رانہ نتظار حسین وہ جب جمع کروانے گئے تو وہاں برپی پنجاب پولیس یعنی پنجاب پولیس اس قدر بے لگام ہو چکی ہے کہ یہ انسانی اقدار سے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں اس سے بلکل بے خبر ہے اور بڑے بدمست ہو کر وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں اور بڑے پابانگ دول کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں پوچھنا ہے وہی ہمیں آکامات دے رہے ہیں اور وہی ہم سے یہ سب کروا رہے ہیں تو جب پوچھنے والے حساب لینے والے ہی ملویس ہوں تو ان کو کس کا ڈر ہونا ہے برصورت یہ سلسلہ چل رہا ہے مونس علیہ السلام کے وکیل کو راست میں لیا گیا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پرویز علیہ السلام کی فیملی ان کے کاغذات نامزدگی جمع کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ بھی پاکستان دریقے انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور پاکستان کی ایک بہادر بیٹی سنم جوید خان جن کو پچھلے سات آٹھ ماہ سے اس ریاست نے جو ریاست ماں ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن کردار اس کا ڈائن جیسا ہے انہیں یعنی ایک بچوں کی ماں کو ایک والد کی بیٹی کو ایک بھائی کی بہن کو انہوں نے کس طرح سے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ہے چھے دفعہ زمانت ملنے کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا ان کے بزرگ والدین اور ان کی معصوم بچے جب ان کو جیل سے لینے جاتے تھے تو وہاں پر پنجاب پولیس کی بڑی نفری پہنچتی وہاں سے اگین گرفتار کرتے اور بڑے ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں سنائی دیئے ایک اٹھارہ ایف آئی آرز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر نومائی کے حوالے سے تو ہم کسی بھی کیس میں نامزد کر سکتے ہیں اب انہوں نے جیل کے اندر رہ کر پاکستان طریقہ انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی آپ ایک نہتی لڑکی کو نہیں ڈرا سکے ان سے جب کہا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں انہوں نے کہا میں نے تو پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کی تھی ہاں البتہ یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جب جیل سے باہر آؤں گی تو پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن ضرور کروں گی تو انہوں نے جیل کے اندر سے ہی پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کر لیا ہے دو نشستوں پر ایک قومی اور ایک صوبائی اس پر جو مقصود نشستیں ہوتی ہیں اس کے کاغذات جمع کروا دیے گئے ہیں ساتھی کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اگر آپ پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے دیں گے تو ان دو مقصود نشستوں کے علاوہ این اے ون ون نائن این اے ایک سو انیس میں ان کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ سے ہے این اے ایک سو تئیس سے ان کا مقابلہ شباہ شریف صاحب سے ہے اور ون ففٹی جو ایم پی اے کی سیٹ ہے وہاں پر بھی ان کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ سے ہے ان کے والد صاحب نے کہا ہے ابھی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ون سکسٹی سے بھی مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں ورنہ ہم وہاں بھی ان کے خلاف کا اقزات جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں جمع کرواتے ہیں ان کے والدین کی سپورٹ مکمل سنم جعوید خان کے ساتھ ہے اور جس طرح امران ریل خان صاحب نے اس وقت پاکستانیوں کا جو موڈ ہے وہ یہی بتا رہا ہے اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن میں شباہ شریف صاحب کی سیٹ ہو یا مریم نواز صاحبہ کی سیٹ ہو یہ الیکشن بھی وڑ جائے گا برصورت آخر میں ہم بات کرتے ہیں امران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور تفصیلات کا مطابق انہوں نے اپنے وکیل رتیف خون صاحب کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے موقع استیار کیا کہ انتخابات سے قبل مجھے ناہل کرنا میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظہرہ کرتے ہوئے مجھے آٹھ اگست کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا جبکہ طریقہ انصاف کو پارٹی نشانبلے سے بھی محروم کر دیا گیا عمران خان نے صدا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کردم کرا دیا جائے اور توشہ خانہ میں سزا کا فیصلہ بھی محتل کیا جائے حالانکہ توشہ خانہ میں فیصلہ محتل ہو چکا ہے لیکن اس کا مکمل آقامات نہیں ہوئے اور اسی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پانچ سال کے لیے چیرمین پی ٹی آئی کیونکہ بلہ واپس لے لیا گیا اس الیکشن کو مانا ہی نہیں گیا انٹرا پارٹی الیکشن کے لہٰذا کل رات سے دوبارہ عمران خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی بن چکے ہیں سو چیرمین پی ٹی آئی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے خلاف ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے ان کو الیکشن کی دور سے باہر رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یہ اس وقت مل کر ملی وقت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ بڑوں کے حکامات مان رہے ہیں جہاں سے ان کو حکامات آتے ہیں ان کی بجاوری کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی جو درانما ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بلیسٹر گور جن کو عمران خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا چیرمین بھی بنایا تھا انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن نے جو بلے کا رشان واپس لیا اس پر ردعمال دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے اور یہ فیصلہ بہت کمزور ہے اب اس بات میں ایک چیز ایڈ کرتے چلیں کہ اگر الیکشن ہو مسلم لیگ نون کا تو وہاں پر اپنے ہی فیملی میمبر بیٹھ کر ایک جوئنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں عدے باند دیے جاتے ہیں کوئی سبندی ہے کوئی سالہ ہے کوئی مامو ہے کوئی بانجا ہے کوئی بہنوئی ہے کوئی داماد ہے انہی اس طرح کے جو رشتے ہیں شریف خاندان کے انہی کے اندر سارے کے سارے عدے باند دیے جاتے ہیں اس کو چیف الیکشن کمیشنر بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں لیکن اگر بات آ جائے طریقہ انصاف کی تو وہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کا دورہ میار نظر آتا ہے اگر بات ہو پاکسن وپلز پارٹی کی اگر بات ہو زرداری خاندان کی وہاں پر بلاول کی آسوا کی بختاور کی تو وہاں پر عدے باند لیے جاتے ہیں اس پر چیف الیکشن کمیشنر کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی کوئی غیر آئینی عمل نظر نہیں آتا لیکن جب بات ہو پاکسن وپلز پارٹی کے انصاف کی تو وہاں پر ان کو غیر آئینی غیر جمہوری چیزیں نظر آتی ہیں اور وہاں پر ان کو بہت سے ایسے پوائنٹس مل جاتے ہیں جن کو یہ پوائنٹ آٹ کرنا اور ان میں آئینی قرونی رکاوٹ کھڑی کر کے اپنے من مرضی کے اکامات سنانا اور اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کو پڑھ کر سنانے کا عمل بڑی کامیابی سے وہ جاری رکھتے ہیں سو اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات